نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت غالبنائشہ نے کہا یا حضرت حفظہ نے کہا کہ صفیہ تو ٹھیک نہیں ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا نبی علیہ السلام کی بیوی وہ خوبصورت بہت زیادہ تھی یہودیہ پہلے خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہ آئیں ان سب کو اپنی پڑ گئی ہم بھی خوبصورت ہے رسول اللہ ان کی طرف سوکنوں کا جو کرام ہے تو انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہاں اور کچھ نہیں تو ہے تو ٹھیک نہیں نا نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری اس بات کو اگر میٹھے سمندر میں داخل کر دو تو وہ کھاری ہو جائے کھاری ہو جائے یہ وزن بتایا ہے لفظ کا وزن بتایا کہ تیرے لفظ جو ہیں ان کو اگر کوئی جسمانی شکل مادی شکل مل جائے تو میں سمندر کے اندر پھینک دوں تو پورا سمندر کھارا ہو جائے اتنا کروا جملہ تم نے بولا یہ خدا پر ڈریکٹ تنقید کر دی ہے تم نے کیونکہ ٹھیکنا اس کے بہنے کی بس کی بات نہیں ہے یہ چھوٹے بڑے پیڑ بنانا بندے ان پر نیچے کالے گورے سفید بنانا یہ سب تو اللہ کی مخلوقات ہیں بندے کے تو بس میں نہیں ہے کچھ بھی تم نے اللہ کی تخلیق پر ایسی تنقید کر دی ہے کہ یہ ہے وہ وزن کہ جو بات کرنے میں چھوٹی ہوتی ہے لیکن جب وہ پھر اپنا رنگ لے کر آتی ہے وہ تباہی لے کر آتی آپ کا سوچا ہوا رویہ اور آپ کی کہیں اس پر کی ہوئی بات کس طرح آپ کو تباہ کر دیں گی وہ دیکھ لیں